رحیم خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے سب سے پہلے جس طرح میرے چیئرمن اور فازل کالیگ جناب بیرس گوھر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلوں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولٹیکل پارٹی ڈیکلیر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اور آپ کے گیارہ جزیز نے سیس کی ڈیکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڈ نے آج آکے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑھوں نے یہ نشست کی اور تین دنوں سے یہ کھچڑی پاکری تھی اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم سینٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایمکیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگنون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لاغ کے ساتھ یا مارشل لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی صاف ان کو آنا پڑے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنومک سروے سے نکال یہ بتایا ایک چیز کو بھی نہ پائننس منسٹر نے نہ فارم فورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین وزرات اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی اروج پہ بھی جائے گی بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے سترہ روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مسنوحی طور پہ دو سو پچتر روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سہلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریک دیکھنے اس وقت پانچ سو روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آٹا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مسنوحہ ڈیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پہ پی ڈیل انہوں نے لگا دی ہے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلم لیگنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز نے انہوں نے کھچڑی پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم لیگنون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پہ دھاوہ کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سمجیگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلم لیگنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلوک کیا کوئی اڑا تشتریہ آئی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زدقوب کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول مارشلال لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم پورٹی سیون حکومت اور اسی مسلم لیگنون یہ وہ پارٹی ہے پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شعباز شریفی وزیراعظم تھا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ایم مشین کو ختم کیا کہ وہ قوم سنٹالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے ایس آئے کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی کالمی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا کاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹائپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈ کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بہت پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیوٹائز یا نچکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و عزرات آپ کا نو سو ستر ارب کدھر جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے ادارے اس پہ سے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کدھر جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں ملکے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آٹکیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے ہمیں کلئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ای 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 پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بیند کیا غلط اقدام کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگے چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑیوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراد صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر آزم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکی ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان سواتی صاحب اور میں ہم لکساڑے تین گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیپ کا ایک ڈیریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر آزم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر آزم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگے بہت جل انشاءاللہ آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ پرجوش رہے پرمن رہے جیت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی